یہ کائنات کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی؟ یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے؟ اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا خود بوجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے سب سے اہم دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ تو ہمیں معلوم ہے ہر شخص جانتا ہے فلا تاریخ کو اس دنیا میں آیا اس میں نو مہینے کا اور اضافہ کر لے فلا تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا بس اس سے پہلے بھی کوئی میں تھا کے نہیں کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں تھی تو کیا تھی اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے بہت ہے سامنے کھڑی ہے یا قبر ہے یا ہندو کو جلایا جانا ہے ہر ایک کو معلوم ہے لیکن آیا وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ بنیادی سوالات ہیں ایک سوال اور بھی ہے خیر کیا ہے شرک کیا ہے آیا خیر اور شرک کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں ان کے لیے کونسی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی جو ٹیہ کرے گی یہ خیر ہے یہ شرک ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے ایک دو معلومات ہمیں آنکھ سے کان سے جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں آپ کے ہوا سے ظاہری کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا کسی کو چک کر معلوم کر لیا کسی کو سون کر معلوم کر لیا کسی کو دیکھا کچھ چیز سنی یہ فائیو ایکسٹرنل سینسز ہیں پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شہبی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں نتیجہ نکالتے ہیں سینس ڈیٹا جو ہے ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ آخص کرتے ہیں سادہ سی مثال کیا ہے ہم نے دھوا دیکھا آنکھ نے دیکھا صرف دھوا فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھوا ہوتا ہے آگ ہوتی لہذا جو میری آنکھ نے دھوا دیکھا ہے تو آگے یہ کیا ہے یہ آپ کا انٹیلیکچول پروسس ہے یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے یہاں تک تو ہر انسان کے علم میں لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے حواس اور عقل سے بالاتر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا ہے ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے میں کیسے معلوم یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے تیسرا کہتا ہے سو خدا ہے چوتھا کہتا ہے کوئی خدا خدا نہیں ہے تو میں کیسے معلوم کس کی بات ماندوں مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے اپنے سوچ سے اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تراش کر دیں حضرت سلمان فارسی نزی اللہ تعالی کہاں پیدا ہوئے ایران میں فارسی ہے باپ ایک بہت بڑے آتش قدے کا چیف پریس تھا سب سے بڑا پجاری اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصف پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا کیریئر اس کے لئے روشن لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے آگ ہم خود جلاتے ہیں اندر نہ ڈالے تو جلتی نہیں ہم اندر ڈالے تو جاری رہے گی اور پھر اسی کے آگے ہاں جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اسی سے ہم دعائے کریں اسی سے ہم مانگنے لگیں یہ تو بڑی بے وقفی کی حرکت ہے میں اس کو کرنے کے لئے تیار نہیں آپ کو معلوم ہے گھر چھوڑا ملک چھوڑا کہاں گئے شام شام میں عیسائی راہبوں کے پاس جیسے گوتم بود نے ایک ایک رشی اور ایک ایک مونی کی خدمتیں کی ہیں جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے ایک سے کچھ حاصل کیا دوسرے کے پاس گئے اب آخری جو شخص تھا بہت نیک بہت صاحب بہت عالم بہت عارف شخص چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وہی نازل نہیں ہوئی تو دین کونسا تھا دین عیسی اور وہ دین عیسی کے باہد اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر عالی مقام پر فائز راہب موجود تھے حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے دوہیرہ راہب پہچانا کے دی پہچانا اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص جب اس کی موت کا وقت آیا حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں میری تو وہ علم کی پیاس ابھی مجھ ہی نہیں ہے وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت اب قریب ہے تمہارے اندر جو یہ یہ پیاس ہے علم کی یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف خجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا لہذا قسمت یاوری کرے گی بسم اللہ کرو ادھر کا رخ کرو ادھر اس راہی پی آکے بند ہوئیں ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے قافلے پر ڈاکووں کا حملہ ہوا گرفتار کر لئے گئے گرفتار کرتے کے کیا معنی غلام بنا لئے گئے غلام بنا کر بیچ دئیے گئے لیکن خریدار کون تھا مدینے کا ایک یہودی یہ ہے طلبِ صادق کشا کشا چاہے غلام کی حصیت سے جارے جارے ہیں مدینے قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے غلام بنا لئے گئے مدینے پہنچ گئے حضور ابھی تشریف نے لائے ابھی مکہ میں ہے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکہ میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اب یہ منتظر ہیں جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موف کریں میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے فارس کا سلمان جس کے بارے میں وہ بات صد فی صد صحیح ہے کہ پیاسہ کوئے کے پاس نہیں گیا کواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اب انہیں خبر ملی آ گئے ہو لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے مرے لئے کیا پہچان ہے راہب سے ایک سوال کیا تھا اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے حدیعہ قبول کریں گے لہذا اب یہ چشم تصوری سے آپ دیکھئے کتنی منت سماجت کی ہوگی اپنے اس یہودی آقا کی مقصدلی ساتھی کھجوریں کچھ حاصل کی کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا حضور کی خدمت میں پہنچ گئے حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے ارز کیا یہ صدقہ ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ نے فرمایا نہیں صدقہ یہ غربہ کہا کہ تقسیم کر دو میں صدقہ نہیں لیتا کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا پھر کچھ خجوریں لے کے حاضر ہوئے کیا ہے یہ حدیعہ ہے آپ کی خدمت میں میں حد پیش کر رہا ہوں فرمایا ہاں حدیعہ میں قبول کرتا ہوں فوراں ایمان لائے قدموں میں گر گئے اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ زید زید قابے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں میں ان بتوں کو نہیں پوجھنا چاہتا مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں لیکن اے اللہ کیسے پوجھوں یہ مجھے معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کرو تیری پرستش کیسے کرو تیرے احکام کیا ہیں مجھے معلوم نہیں یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھا اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے فوراں تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی وہ سعید ابن زید زید کے بیٹے سعید اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ ایمان لائے ہیں پہلے اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی ہے یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دی ہیں اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے لیکن اب بات سمجھئے ان سوالات کے جوابات کے دو راستے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک راستہ ہے اپنی سوچ اپنی اقل اپنا غور و فکر اپنا استدلال استنتاج انفر کرنا نتائج نکالنا اپنی منطق لڑانا جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے وہ ذریعہ ہماری سوچ کر نہیں ہے وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے وہ ہماری منطق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ سورس وہی کی سورس ہے وہ ذریعہ وہی کا ذریعہ ہے اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نبی فلسفی اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ پستی کرتا ہے اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے کسی کا کوئی نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے ہم یوں سمجھتے ہیں اس سے زائد نہیں کہہ سکتا کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعویٰ سے کہتے ہیں جو بات ہم تک کوئی سیئے وہ صحیح ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے قرآن کا آغاز ہوتا ہے یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے فلسفی نہیں کرتا جی دوستو ہاں جیسے کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب اکینا ہے کہ میں کھل سوالات کے بارے میں بتاؤں گا کیا آپ ان کے جواب جانتے ہیں ان میں سے جو پہلا سوال ہے کہ کائنات کیا چیز ہے کائنات کی حقیقت کیا چیز ہے میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں اگر میں پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے پہلے میں کہاں تھا اور اسلام کی علم کی حقیقت کیا ہے تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا اور پھر تفصیل سے اس کے جوابات دیئے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے جس میں حضرت فارسی رضی اللہ تعالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اور حضرت زید کا واقعہ جس سے مسلمان بہت غور سے سنتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو امارا چینل کو لائک کرے سبسرائی پہوزیزارہ شرکر شکریہ